موسیقی ایک بار پھر سے لیٹو کا استعمال کیا حالکہ اس بار ازر مسود کو انتراشتی آتنکوادی گوشت کرنے کے لئے جو پرستار تھا وہ بھارت کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ امریکہ فرانس اور برٹین کی طرف سے تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی ایسی کوششوں کو چین نے کئی بار پلیتا لگایا تو سوال یہ ہے کہ جو چین بار بار دنیا بھر میں یہ کہتا ہے کہ وہ آتنکواد سے لڑنے میں دنیا کے ساتھ ہے اور جو چین خود بھی اپنے ایک پرانت میں خود بھی آتنکواد کا شکار ہے آخر آتنکواد کے مسئلے پر وہ بار بار دوہرہ رویہ کیوں اپنا رہا ہے پاکستان میں جو بیٹھے آتنکوادی ہیں ان کے پرتی چین کا اتنا بڑا موہ جو ہے وہ دراصل کیا ہے یہ سارے معاملے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں لیکن اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس کی گہرائی میں جانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے معاملے ہیں جو نہ صرف دکشنیشیا بلکہ دنیا بھر میں جو آتنکواد کے خلاف لڑائی چل رہی ہے اس پر سیدھا اثر ڈالتے ہیں تو دو ٹوک میں آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے دو بڑے سوال ہم اٹھائیں گے جس کے اردگرد اپنی اس چرچہ کو سمیٹیں گے ہمارا پہلے سوال آخر کیوں چین بار بار بچا رہا ہے آتنکی اذر مسود کو جیسے ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار بھارت کی کوششوں کو پلیتہ لگا چکا ہے چین آخر اتنا موہ اس کو اس آتنکوادی سے کیوں ہے اور صرف آتنکوادی سے ہے کہ پاکستان سے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارا آج کا جو دوسرا بڑا سوال ہے وہ آپ کی تیلویزن سکین پر آ رہا ہے ہمارا آج کا دوسرا سوال اور دوسرا سوال یہ کہ آتنکو سمرتن کی چین کی نیتی کا کیا ہو جواب یہ بڑی بڑا سوال ہے کہ آخر بھارت اس کا جواب کیسے دے کیونکہ بار بار یہ کوشش جب ہو رہی ہیں تو بھارت کو جواب دینا تو بنتا ہے اور اس پر تین مہمان ہمارے صاحب سوڈیو میں موجود ہیں دوسرا سوالوں پر چرچہ کرنے کے لئے میں پریشے کر رہا دوں جی پارس آرتی صاحب ہے ہمارے صاحب پورک راجنیک ہے اور رنیتک ماملوں کے ویشے شگے ہیں ہمارے صاحب ویجے کرانتی ہیں ویجے کرانتی دیدی نیوز کے ورشت سلاکار سمپادک ہیں ہمارے صاحب کمار آگا صاحب ہے رنیتک ماملوں کے ایکسپرٹ ہمارے صاحب تینوں کا بہت بہت شکریہ اور تو اگر پارس آرتی جی کیا بجا دیکھتے ہیں بار بار پہلی بار نہیں ہو رہا ہر بار ہو رہا ہے آخر چین کی منشاہ کیا ہے دیکھئے جب چین بڑھتے بڑھتے شکتی شالی ہوتا جا رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوس میں کوئی ایسے شکتی ہو جو اس کو سامنا کر سکے صرف دو تین ہیں جاپان بھارت اور شاید بھی ایک نام ہیں ان سب پر نظرہ رکھا ہوا ہے سب پر دباؤ لگا رہا ہے اگر جاپان دیکھیں تو شاگری سیما پر واجن ہے دونوں کے بیچ متبید ہیں تو ان پر دباؤ شاگر کے ذریعے لگایا جا رہا ہے بھارت کو وہ الگ تھرگ کرنا چاہتا ہے دکشی نیشہ کے اندر ہے صرف پاکستان ہی نہیں ہڈے بنا رہا ہے سری لنکا میں نیپال پر انہوں نے اب شروع کر دیا ہے کام کی اس طرح آگے چلے گئے کہ ان کے پونجی نیویش وہاں بھارت سے بھی عادق بن گیا ہے بنگلہ دیش پر کافی ارتک شاہت دے رہا ہے تو چاہے وہ ہندوارہ شاگر میں بھارت کو الگ تھرگ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لئے شم سے مکھیا سادن ان کے لئے ہے پاکستان اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو نئے پروانو آسترہ ہیں پلوٹونیم سے بنے ہوئے ہیں نئے پرکشے پاتر ہیں شاگریک پرکشے پاتر بھی سب چین کے دین ہیں ان کو نفسینہ کو طاقتور کرنے کے لئے آٹھ سبمرین دے رہا ہے ان کو کیوں؟ اس لئے کی جو دنیا کے اورجا کا نریات ہوتا ہے وہ اسی دنیا کے اسی بھاگ ہریویا شاگر یا ہندوشا مہا شاگر کے ذریعے آتا ہے تو بھارت پر دواب کیسے آ سکتا ہے پاکستان کے ذریعے دوسرے پڑوسیاں کی ذریعے الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو چاہے کہ میں نے کہا ہتھیات دے رہا ہے سکتشاری بنانے کے لئے بندرگاہ بن رہا ہے گوہدر میں جس سے ہمارے آنے والے تیر کے آیات پر بھی پرباب پڑے گا تو اب شروع ہوا ہے ان کو آتاکواد میں سمرتن دے نکلے گا ایک ہری بات طلبان سمرتت ہو گیا ہے چین اور روس کو بھی وہ شامل کرنے کا پریاست کر رہا ہے کہ ایک طلبان سمرتت گھٹ بنے پاکستان کے ساتھ سملت ہو کر تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیرے خلاف وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک مکھی آسٹر ہے آتاکواد تو آتاکواد کو سمرتن دے رہا ہے سوال ہے کمر آگا صاحب پھر پاکستان اور چین میں فرق کیا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی بھی سٹیٹ پالیسی ہے اس کی بھی راجع نیتی ہے کہ بھارت کو اگر الجائے رکھنا ہے تو آتاکواد کے مسئلے پر الجائے رکھو اور اگر چین بھی یہی کر رہا ہے کہ آتاکواد کے مسئلے پر آتاکواد ہی ہو جو آتاکواد عبارت کو پریشان کر رہا ہے اس کو سمرتن دیتا ہے تو پھر چین اور پاکستان میں فرق کیا رہا ہے کنورجن آف انٹریسٹ ہے بہت صحیح آپ نے کہا میں پارتہ سارتی سامنے جو بات کہی اس کو آگے پاکستان دوسری چیز یہ ہے کہ چائنہ کو بہت بڑا تھے ایکنومک تھرڈ انڈیا سے انڈیا کی ایکنومی اکیلی ہے فارسٹس گروئنگ ایکنومی ہے پورے دنیا میں اس سمائے لگاتار بڑھ لائی ہے دوسری طرح چائنہ کی ایکنومی گروت کم ہو گئی ہے پچھلے کچھ سمائے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بڑھتا جو رشتے ہیں پسچمی دیشوں سے اس سے بھی وہ کافی چندت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر سے بھی انگریزی بولنے والا ٹھر ٹیکنیکل کلاس ہے اور پسچم کے بہت سے دیش دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پروڈکشن سینٹر بن سکتا ہے جو چائنہ سے ہٹ کے یہاں پہ آنا ہے نویش ادھر بڑھنے کے سمبھاؤنا ہے اس کی وجہ سے بھی چائنہ کافی چندت ہے اور اس کے چلتے ہوئے وہ ہر ممکن کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہر اس شکتی کو ہر اس گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جو بھارت کے ویروت میں ہو چاہے وہ آتنکوادی سنگتن ہو یا پاکستان ہو وہاں کے اوپر یا دوسرا جو بھی اس کو ملتا ہے تاکہ بھارت کو کسی بھی صورت سے کمزور بناو تاکہ بھارت انٹرنل ہی انگیج ہو انٹرنل پروسس میں ہو جائے کشمیر میں پھسا رہے دوسری جہاں آتنکواد کے ذریعے اس میں پھسا رہے اور وہ کوئی بڑا رول ریجنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ نہ کر پا یہ ایک بڑی کانسپیریسی ہے اس کے تحت پاکستان اور چائنہ دونوں ملکے کام کر رہے ہیں ادھر مصود ایک چھوٹی سی چیز دنیا بھر میں اس بات کے ادھارہ نا ہے کہ جس بھی دیش نے جس بھی ویکتی نے آتنکواد کو ایک نیتی کے طور پر ایکسپٹ کیا وہ خود اس کا شکار ہو گیا چین اگر چین کے پاس دوسرے بھی طریقے ہیں اور اگر وہ بھارت سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے بھارت کی بڑت کو روکنا چاہتا ہے تو آرتک مورچے پر کورٹنیتک مورچے پر بہت سارے مسئلے ہیں جہاں وہ بھارت کے آتنکواد کو اگر آپ اس طرح سے شہد دیکھ کریں گے تو یہ چین کے لئے بھی آج نہیں تو کل کو ختم نہ ہو سکتا ہے کیا یہ چینی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں کیا دیکھیں یہ تو ہمارا طریقہ ہے سوچنے کا آپ چین کے نظر سے دیکھئے چین کے لئے یہ جو آتنکواد ہے پاکستان کا ہم یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آتنکوادی سنگٹھن زیادہ تر ہیں وہ چین کی شہ پر بہت سارا کام کرتے ہیں اور ان کا استعمال چین کے لئے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم لوگ سوچ پا رہے ہیں دیکھیں 1949 تک جب یہ پی آر سی بنا پیپلز ریپبلک آف چائنا اس دن تک جو ریپبلک آف ہیسٹن ترکستانی کا الگ بیش تھا انڈیپیننٹ بیش تھا چین نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو نام دیا شنجیان شنجیان کا مطلب ہوتا ہے نیو فرنٹیر نیو ایریا یعنی ان کے پاس نام بھی نہیں تھا اس دیش کے لئے اور قبضہ کیا شنجیان پر قبضہ ہے وہاں کے لوگ تبت پر بھی اگلے سال میں قبضہ کیا لیکن جو شنجیان کے لوگ ہیں اویگر لوگ ہیں وہ تبت جیسے بھلے لوگ نہیں ہیں وہ اپنی گیرت کو پہچانتے ہیں وہ واپس جواب دیتے ہیں پچھلے ستر سال سے چین کی ناک سے لہو بہ رہا ہے ہر روز شنجیان میں اور اویگر جو ہیں ٹھوک کا جواب دے رہے ہیں یہ جو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں ازر مسعود کی ہم یہ مت بھولیں کہ یہ ازر مسعود القاعدہ ان سب کو چین سرکار نے انیس سو اسی والے دشک میں انیس سو نبے والے دشک میں دو ہزار والے دشک میں تینوں دشک میں خوب پالا پوسہ ہے اور اس دور مطلب پہلے شروع میں پوسہ پالا پوسہ بعد میں دو ہزار والا جو دشک ہے اس میں وہ مسئبت بن گئے کیونکہ جب افغانستان پہلے پوسہ تھا انیس سو اسی نبے والے دشک میں یو ایس اثار کے خلاف لڑے کے لیے یہ اویگر جو تھے اب یہ دیکھیں مجھے دار بات اویگر جو چین کے لیے مشیبت تھے ان کو چین سرکار نے پاکستان میں جانے دیا اور وہاں وہاں کے جو 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 آتانکوادی جو مدرسے ہیں اور سب جگہ اور ان کے جو ریفیوجی بستیاں ہیں اویگر لوگوں کی پاکستان میں بہت ساری بستیاں ہیں وہاں پر چین نے پہلے تو ان کو وہ سب کرنے دیا جو اس اثار کے خلاف ہو رہا تھا لیکن جو ہی اس اثار کی کہانی ختم ہوئی وہاں پھر واپس چین پر پڑ گئے تب سے چین پریشان ہے ہمیں آپ کو دو تین اداران دیتا ہوں کہ دو ہزار ایک میں اور دو ہزار تین میں مشرف صاحب اور دو ہزار گیارہ میں تین بار پاکستان کے ویدیش منتری دو ہزار گیارہ میں تھی ہینا ربانی دو ہزار تین میں مشرف خود گئے پاکستان اور انہوں نے چین سرکار کے راشتہ پتی کو سیدھے آشواشن دیا کہ اویگروں کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں یعنی جب وہ اویگر پاکستان چین کے خلاف جب تک جب تک وہ پاکستان میں رہ کر کام کر رہے تھے چین خوش تھا لیکن جب انہوں نے واپس اویگر جو ہزار شنجیان میں کام کرنا شروع کیا تب سے چین پریشان ہے اور وہ تب سے آتنکوات کی لڑائی اس کو ان کی آزادی کی لڑائی کو آتنکوات کی لڑائی کہہ رہا ہے اس وجہ سے اب جو پوزیشن ہے چین کے لیے یہ جو آتنکواتی سنگڑھن ہیں پاکستان کے وہ اویگر جو انٹی چائنا اویگر ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کام آ رہے ہیں اس لیے ازار مسود جو ہے وہ نوائیڈ بوائی ہو گیا ہے چین سرکار کا کیونکہ آئی ایس آئی اور پاکستانی سینا ان دونوں کے اکیلے بوتے پر نہیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا اویگروں کو ان کے لیے ازار مسود ان کو چاہیے تھا یہ جو روز روز سمرتن مل رہا ہے کوچھ چین کو پیار نہیں ہے پاکستان سے وہ ہماری وجہ سے نہیں کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے ازار مسود کو سمجھن دے لیکن لیکن اس بات سے آپ کتنے سے مجھے پاس آتے ہیں اور اس میں ایک بات اور جولوں گا ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں لیکن بھارت کا پرستاؤ روکا ٹھیک ہے بھارت سے پرچی دن دیتا ہے چین کی چین بھارت کو روکنا چاہتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن وہی پرستاؤ اب امریکہ برٹین اور فرانس کی طرف سے آئے تھا تو چین ایسا کر کے دنیا میں اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی کرنے کر رہا ہے اس طرح کی یون میں تو الگ تھلگ دیکھی رہے کم سے کم جیسے کہ میں نے کہا پاکستان ان کے شامرک ہیتوں کے لیے ایک کسی ایک کسی ایک پرزہ بن گیا ہے اور ہاں اویگروں کی تو بات ہے ہی اویگروں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے تھلیبان کے ساتھ اچھے سنبھن بنا رکھے تھے جب میں پاکستان میں تھا تو چین کے جو وہاں راجدود تھے جا کر ملا عمر سے ملا کرتے تھے کندہار میں ٹیلی فون ایکسچینج بنایا کابون میں تو ایک طرف پاکستان کو سمرتن دے رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ پریاست کر رہے ہیں کہ اگر آفغانستان پر کٹر پنتی شاشک بھی آئیں تو وہ اویگروں کو نہیں چھہریں گے تو طلبان جو ہے انہوں نے چین کے ساتھ کبھی پنگا نہیں لیا اویگروں کو بھی وہاں دبا کے کچل کے رکھنا ہے تو لوگ کو افغانستان اور پاکستان کے سمرتن چاہیے اور دوسری بات یہ ان کو فائدہ یہ ہے کی پاکستان کو سمرتن دیکھ گوہدر میں بیس بھی ملتا ہے بھارت کو بھی اپنی جگہ اپنے سٹان پہ رکھتا ہے تو اس کا بلکل لوجیکل ٹھیک ہے لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں ابھی شاید روس چھپ بیٹھا ہے لیکن یہ جو بہانہ کر رہے ہیں اسلامی سٹیٹ کا یہ کچھ نہیں طالبان جب آئے گا اس کا ایک اتحاس میں اس پہ آنگا یہ اہم بات ہے کہ آخر جواب اس کا کیا ہو کیونکہ یہ جیسا میں نے کہا آتنکوات کے خلاف جو پوری دنیا لڑائی لڑ رہے ہیں یہ آتنکوات کے خلاف اس لڑائی کو چین کا یہ قدم کمزور کرتا ہے اور چین کے بہت سارے حد ہیں جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سی پی شی کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے چین نے نویش کیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور لگا تار ہم دیکھ چین کو آتنکوات سے اتنا موہ کیوں ہیں اور آخر اس کا جواب کیا ہو بھارت کی طرف سے کی ایک بار نہیں یہ پہلا موقع نہیں کئی بار چین اس طرح سے کر چکا ہے تین مہمان جو رہے ہوئے ہیں جی پارت سارتی صاحب پورو راج نئی کمر ساتھ ویجے کرانتی جی سینے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بار 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 نہیں دو بار نہیں تین پچھلے بار بھارت نے کہا تاکی سنکیت اس طرح مل رہا ہے کہ اگلی بار چین ایسا نہیں کرے گا لیکن چین نے ایک بار پھر ایسا کی دیکھیں جواب میں سمجھتا ہوں بھارت 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 بہارت بھارت 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 جا انٹرنیشنل کانفرنس عن ٹریر ایسا کی ہم بہت سمی سے بات کر رہے ہیں ٹرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آتنکوات کی مدد پہ لڑائی کھل 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 شرط میں نہ کر آتنکوات کو سمجھتا ہوں کہ بھی بات کرنی چاہیے پاکستان کی اوپر پرتبند لگانے کی بات کرنی چاہیے خاص طور سے پاکستان کی جو دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے کہ مسعود ادھر جو ہیں وہ ایک انتراشتری ہے تیرورسٹ ہیں جو کہ بھارت کی جیل میں تھے جن کو چھوڑا کے وہ لوگ ان کے آتنکوادی غروپ لے کے گئے پلین کی آئی جائے گئے بڑا یہ شاید اپنے آپ میں اکیلا ہے تو ادارن ہوگا کہ جیش محمد جس کے سرگنہ ہے وہ پرتبندت ہے لیکن تو اس کے لیے اس کو کسی کو ہمیں کوئی پرمان دینے کی ضرورت نہیں جو کہ اتنے پارلیمنٹ کے اٹیک میں تھا پھر ابھی لاسٹ میں پٹھان کورٹ میں تھے اس کے بیچ میں کتنے اٹیک میں تھے ساری دنیا یہ جانتی ہے رہا سوال یہ کہ چائنہ کا چائنہ بہت سمیں تک اس کو نہیں روک سکتا چودہ لوگ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور اکیلے یہ دوسری طرف ہوں یہ بہت سمیں تک نہیں یہاں ٹیکنیکل گراؤنڈ سپیس کے اوپر اور الگ الگ بہانے بنا کے اس کو پوسٹون کرتے رہیں ہولڈ کرتے رہیں آگے بڑھاتے رہیں لیکن یہ ان کے لیے روکنا آپ نے چین پر آپ نے پاکستان پر پرتبند کی بات کری اور پار ساتھ چیزہ ابھی دو دن پہلے کی خبر ہے کہ امریکہ کے ایک ٹھنگ ٹینک نے باقاعدہ یہ ٹرمپ پرشاشن کو یہ سجھاؤ دیا ہے کہ پاکستان پر پرتبند لگانے پڑیں گے جس طرح سے وہ آتنگوات خاص کر بھارت میں بڑھا ہوا دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ٹرمپ پرشاشن کے آنے کے بعد اور آپ پاکستان میں اب امریکہ پر جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ پریورت پر لے سکتی ہے دیکھیں ٹرمپ سرکار کے اندر ہی مطبید ہیں ان کی رکشہ منتی جنرل متس جو ہیں وہ سینہ دیاکش رہ چکے ہیں پاک امریکن سینہ کے افغانستان میں پاکستانیوں سے قریب سمبند ہیں اور ان کی رائے مختلف الگ ہیں کہ پاکستان کو کچھ کچھ تو ہمیں صحیح دینا پڑے گا تو مطبید ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ضرور دباہ آئے گا پاکستان پر اس سے زیادہ جو اوباما کے وقت میں تھے اس سے ضرور زیادہ آئے گا لیکن عدبت بات یہ ہے کہ یہی مسعود عزر کے بارے میں پاکستان کے سنسد میں ان کے ریل منتری جو پوروہ آئیس آئی ادیاکس تھے لیکٹرنن جنرل جعوید آشرف خاضی انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں یہ سویکار کرنا چاہیے یہ سارواجینک بیان سنسد میں ہمیں یہ سویکار کرنا چاہیے کہ جیسے محمد جو ہے نہ صرف بھارت کے سنسد پر حملہ کیا بلکہ راشترپتی مشرح کے قتل میں لگا اور کے اپریاس میں لگا تھا ہمیں بھی ان چیزوں کو میرے خیال میں جیادہ پبلیسیٹی دینا ہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات ہے ہندوستان میں کتنے لوگ جانتے ہیں بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور شاید لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ چین کے ایک پور کانسولیٹ جنرل نے بھی کہا کتنے بار میں پوچھنا جاتا ہوں کہ اس بیان پر ہاں رونائٹیڈ نیشنز میں ہم نے دیان آکر شد کیوں نہیں کیا چین کو حق کے ساتھ ہم نے کتنے بار یہ لیے میں نہیں سمجھتا ہوں بلکہ تو زیرا میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں لوگوں کو شاہوں کو think tanks کو سمیلت کر کے کم سے کم پروپرگینڈا مٹیریل تو اور اچھی طرح سے نکالنا پڑے گا آپ نے بہتور رہا ہے میں بیجے گرانتری جاؤں گا کیونکہ جو میں جواب کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک پچھلے حملے دیکھا تھا پچھلے سال ڈالکون ہیسا کے ویزا کو لے دیکھا میں اس سوال پر آؤں گا کیا اس وقت بھارت نے جو ہے قدم کھیچا تھا کیا اس طرح کے قدم بھی کوٹنی تک طور پر بھارت کو لینے جس میں مانوں گا لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد توٹوک میں آپ کے ایک بار پھر سواگت ہے ہم چین کے اس قدم کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے ازر مسود آتنگ کہ ازر مسود کو چین بار بار بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تین میں ہوا نوارچہ جوڑے ہیں سنشیف میں بہت میں آخری ازران میں ہوں ڈولکو نیسا کو پچھلے سال جب چین نے ایسا قدم اٹھایا تو یہ خبر آئی تھی کہ بھارت نے اس کو ویزا ای ویزا اس کو دے دیا گیا تھا اور یہ ایگر کا نیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے چین نے ویروز جتایا پھر اس کا ویزا واپس لے لیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو بھی اس طرح کی قدم یا پھر دلائی لامہ کو بھارت جو سپورٹ کرتا ہے اس کو تھوڑا سا اور بھارت کو بڑھا رہا چاہیے آخر ہمیں بھی چین کے جو کمزور نس ہیں ان پر وار کرنا ہوگا دیکھئے آپ نے جو آخری بات کہی ہے چین کی کمزور نس کو پکڑنے کی درباگے سے بھارت سرکار پچھلے ستر سال میں کبھی بھی نہیں کر پائی اپنا من ہی نہیں بنا پائی انیس سو انچاس میں بھارت آزاد تھا چین نے سب کے سامنے دیکھتے ہوئے اس ترکیس تمرتان پر قبضہ کر لیا بھارت کے سامنے رہتے رہتے بلکہ بھارت کی مدد جس کو کہیں مورل مدد کے ساتھ چین نے تبت پر قبضہ کر لیا دونوں سے ہمارے جو ہٹ ہیں سامریک ہٹ سرکشہ کے ہٹ اور سارے ہٹ ہم سے ہم پر سب سے زیادہ گاز ہم پر گری بھارت سرکار نہیں بولی اس کے بعد ابھی آپ دولکن عیشہ کی بات کر رہے تو ایک ویزہ دینے کی بات ہے یہ جو چائنہ پاکستان ایکنومی کوریڈور بن رہا ہے لگ بگ بن چکا ہے اس پر بھارت سکار نے آج تک کہیں مردانگی بھارا کوئی جس کو کہیں پروٹسٹ کیا ہے یا کوئی قدم اٹھایا ہے پاکستان اور چین جو ہے جس طرح سے یہ سی پی سی جو ہے یہ بہت ہی سینٹرل چیز ہے بھارت کے ہٹوں کو ہمزورنا سر وہ چین کے لیے پاکستان کے لیے خاص طور سے چین کے لیے یہ جو چی پی ایسی ہے جو پورا کوریڈور ہے وہ بھارت جو چین کے آرثی کھتوں کو مجبوط کرتا ہے جو ہمیں کمزور کرے گا ہمارے جو سینٹرل چین کو وہ کمزور کرتا ہے کیونکہ گواہدار میں چین کو نیول بیس مل جاتا ہے اس سے اور اس کی پہنچ جو ہے عرب ساگر میں ہو جاتی ہے کھاڑی میں ہو جاتی ہے ہندماہ ساگر میں ہو جاتی ہے یہ ہمارے اوپر سیدھا سیدھا ہمارے گھر میں گھنے کی بات ہے اور تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیسل کورٹنیتی کے حساب سے اس کی پہنچ جو ہے اتنے بڑے علاقے میں سیدھی سیدھی فیجیکلی ہو جاتی ہے ہم ان میں سے ایک بات پر بھی نہیں بول پائے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو کوریڈور ہے ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے جلکہ پاکستان کے قبضے والا جمہو کشمیر کا ایریا ہم نے آج تک اس پر موکے نہیں کھولا یہ ہمیں پھولنا چاہیے آپ سہمت ہے کہ کورٹنیتک طور پر بھارت کو ایسے قدموں کی طرف بھی سوچنا چاہیے چاہے وہ ڈول کنیسا کا ویزا ہو یا پھر سی پیشی کے خلاف بھارت کو کھڑے شبدوں میں جو آواز بتانی چاہیے بلکہ میرے کوئی اس پر آئے دو رائے نہیں کہ کچھ ہمیں بھی دفعہ لگانا چاہیے جو ہم نہیں کرتے لیکن دباف چین پر اور کئی سطانہ سے دے سکتے ہیں جب پان سے ویٹنام سے مرد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب سوال آتا ہے ہمت کرنے کا جی 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 کئی سالوں سے ویٹنام ہم سے پرکشے پاتر مانگ رہا ہے ہم ہی چھتے ہیں چین تو نہیں چھتے چاہتا ہے پاکستان کو پرمانو آسطر دینے میں ہم دنیا بر میں ودنامی کے باوچود وہ کرتا ہے تو کمارا کا سب بھارت کو کچھ کڑے قدم اٹھانے ہوں ملکل قدم اٹھانے پڑیں گے میں پوری طرح سے سائمت ہوں اپنے دونوں ساتھیوں سے دوسری تو اپنا ایک چیز اور کہنا چاہوں گا ہمیں نیوکلئر ٹیروریزم کی بھی بات کرنی چاہیے جس کا بھی شروع انہیں نے کی تھی پاکستان کے پاس جس طریقے سے اس نے بنائے یا ایک وائر کی ہے یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لئے ہے دوسری چیز یہ کہ ہم کو چاہیے کہ چاہ بہار پورٹ پہ ہمیں تیزی سے کام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جلد جلد بننا چاہیے اور تیسی چیز یہ کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اس لیے کہ جس طرح کے سمبند پاکستان کے امریکہ سے بگرڑ رہے ہیں دونوں کے نیشنل انٹریسٹ الگ الگ ہو گئے ہیں پاکستان میں تو نیشنل انٹریسٹ کچھ ہوتا نہیں ملیٹری کا جو انٹریسٹ ہی ان کا نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے اور وہ بالکل اس وقت ٹوٹلی چائنہ کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت لمبے سمیہ تک یہانے والے سمیہ میں امریکہ کے ہیتوں کو اس چھیتر میں پروٹیک کر پائے گا وہ کھل کے ان کو چھپن بلین ڈالر دکھ رہے ہیں جو چائنہ سے آ رہے ہیں سی پی اس کے مادیم سے تو کافی چیزیں ہیں پھر ساؤتیسٹ ایشن نیشن خاص طور سے ساؤت چائنہ سے کو لے کے سبھی دیش بھارت کی طرف دیکھتے ہیں زیادہ تر دیش ہماری چھاویتنام ہو یا ملیشیا انڈونیشیا یا سبھی برنائی تک اور پھر دوسری تک اور جو سارے دیش چیزیں بدلے گی چیزیں بدلے گی لیکن بھارت کو بھی جا ہم بھارت کو بھی کچھ کڑے قدم جو ہے اور کم سے کم سانکیتک کڑے قدم کوٹنیتک کڑے قدم جو بھارت کو ضرور اٹھانے کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور شاید وقت آ گیا ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے جاہی طور پر سمویدن شیل بھی ہے کیونکہ چین کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو لے کر بھی بھارت بہت سمویدن شیل طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن ظاہر طور پر جس طرح کی چین کی حرکت ہے جواب دینا تو بنتا ہے انتظار کریں گے بھارت کی طرف سے اگلا قدم کیا ہوگا بھارت کی طرف سے اگلا جواب کیا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا اس کے کاریسے میں شلکت کرنے کے لئے توٹوک میں آج بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقاتوں کی فلال اجازت دیجئے نمسکار